ادخل علی علیہ السلام تحت القصہ اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد سمہ اتیتو نحو القصہ فقلتو السلام علیکہ یا بتاؤو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتازن علیہ ناکونا ماکم تحت القصہ قال علیکہ السلام یا بنتی و یا بذاتی قد ازن تو لک فدخلتو تحت القصہ اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد فلما کملنا جمیئن تحت القصہ اخذ آبی رسول اللہ بترفی القصہ وعوما بیدیل یمنا علیہ السماہ فقال اللہم انہا اولائی اہل و بیتی و خواستی و حامتی لحمهم لحمی و دمهم دمی یلمونی ما یلمونی ما یحظنونی ما یحظنهم انا حرب لمن حاربهم و سلم لمن سالمهم وعدون لمن آداهم و محب لمن اعباهم نوم منی و نام منهم فجل صلواتکا و برکاتکا و رحمتکا و غفرانکا و رزوانکا علیہ و علیہم ازہبانہم الرجزہ و طحرہم تثیرہ فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی نما خلقت و سمام مبنی ولا ارزم مدهیہ ولا کمرم منیرہ ولا شمس مزیہ ولا فلق یدور ولا بہر یجری ولا غلق یسری اللہ فی محبت ہاولائی الخمسة اللہزینہ ہم تحت الکساء اللہم سوال علیہ و محمد و عالی محمد فقال الامین جبرائیل یا ربی و من تحت الکساء فقال عز وجل ہم اہل و بیت النبو و مادن الرسالہ ہم فاطمت و ابوها و بالوها و بنوها اللہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ و محمد و عالی محمد مومنین میں نے آپ کو دو تین دائرے بتائے ہیں جن کے اندر پنجتن پاک کو پیغمبر خدا ان دائروں کے اندر رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو پنجتن پاک کو پہچاننا اہل و بیت کو پہچاننا آسان ہو جائے ان دائروں میں ایک دائرہ پروردگار نکھنچا ہے اور وہ دائرہ کہ جب جناب جبرائیل علیہ السلام کو آیت تطہیر دے کر بیجا جا رہا ہے اور پروردگار نے فرمایا جاؤ جبرائیل یہ آیت لے جاؤ اور نازل کرو تو جبرائیل کہنے لگے یا ربی من تحت الکساء پروردگار جہاں تم مجھے بھیج رہا ہے چادر کی نیچے کون ہے اس چادر کی نیچے اور واقعا جہاں ہم جا رہے ہیں ہمیں تعارف تو ہونا چاہیے کہ ہم کس کے گھر جا رہے ہیں ملک انصر صاحب نے ہمیں اس عزا خانہ پہ بلایا ہے پرسے کے لیے ہمیں معلوم ہے بانی یہ مجلس کا نام کیا ہے ہم جانتے ہیں ہم یہاں آئے ہیں ان کا اڈریس معلوم کر کے کسی سے پوچھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا لیکن جبرائیل تو وہ ہستی ہے سید الملائکہ فرشتوں کا سردار فرشتہ یہ وہ ہے کہ جو صبح و شام اس گھر میں آتا ہے لیکن آج اس کو کیوں ضرورت پڑ گئی ہے پوچھنے کی کسی شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج علی اپنی شان آپ سے بڑھا رہا تھا سرکار نے پوچھا اے شخص یہ بتا کیا کہا ہے علی نے کیا فرمایا ہے کیسے انہوں نے شان بڑھا دی ہے اپنی کہ جی آج علی کہہ رہے تھے کہ جناب جبرائیل دن میں دو مرتبہ میرے پاس آتا ہے اور ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس جاتا ہے دن میں دو مرتبہ مولا کھنات فرماتے ہیں دو مرتبہ یہ جبرائیل میرے پاس آتا ہے اور ایک مرتبہ پیغمبر خدا کے پاس جاتا ہے آپ نے فرمایا آپ نے میرا یہ فرمان نہیں سنا انا مدینة العلم وعلی بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اے شخص یہ تو بتا جب کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو دروازے کے پاس کتنی مرتبہ جاتا ہے ایک مرتبہ جب تو شہر میں داخل ہوتا ہے اس وقت تو دروازے کے پاس آتا ہے اور ایک مرتبہ جب اپنا کام کرنے کے بعد تو واپس جاتا ہے تو پھر اسی دروازے سے گزرتا ہے دروازے کے پاس تجھے دو مرتبہ جانا پڑتا ہے لہذا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آتے ہیں مولا کھنات کے پاس دو مرتبہ جاتے ہیں وہی جبرائیل ابھی حدیث مبارکہ کے اندر جو ابھی آپ نے سنا کہ پوچھ رہے ہیں اللہ سے بارِ الٰہ منت آقل کے ساتھ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے تو پروردگار نے جو تعرف کروایا ہے ایک دائرہ کھینچ دیا ہے بہت سارے اور زاویہ تھے بہت سارے طریقوں سے پروردگار تعرف کروا سکتا تھا ایک زاویہ یہ تھا کہ پیغمبر کی ذات کو مرکز قرار دیا جاتا اور کہا جاتا کہ چادر کے نیچے رسولِ خدا ہیں اور چادر کے نیچے رسولِ خدا کی دخترِ پاک ہیں اور چادر کے نیچے رسولِ خدا کے داماد ہیں اور ان کے نواسے ہیں یہ بھی ایک تعرف کا ذریعہ تھا لیکن نہیں اس کے اندر بھی ایک کمی واقع تھی کوئی اور افراد چادر میں داخل ہو سکتے تھے کہہ سکتے تھے کہ رسولِ خدا کی تو اتنی بیٹیاں ہیں ان میں سے فلاں فلاں بھی تھی کسی اور کو بھی چادر میں داخل کیا جا سکتا تھا کوئی اور بھی دائرہ اہل بیت کے اندر آ سکتا تھا لیکن پروردگار نے اس انداز میں تعرف کروایا کہ کوئی غیر اس اہل بیت کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا اور پروردگار نے مرکز بنایا جناب سیدہ صلی اللہ علیہ advisor صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اور یہی بی بی وہ مرکز ہیں جو ان پنج تن پاک کو چاروں طرف سے ملاتی ہے لہٰذا پروردگار فرماتے ہیں کہ ہم فاطمت وابوہا وبالوہا وبنوہا اے جبرائیل چادر کے نیچے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ ہے اور چادر کے نیچے اس کے اس کا شوہر ہے چادر کے نیچے اس کا بابا ہے چادر کے نیچے اس کے دو بیٹے ہیں اس کے بعد ایک ایسا دائرہ کھچ گیا کہ اب کوئی غیر اہل بیت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علیہ محمد و عالم وقال السلام علیکہ یا رسول اللہ العلی علیہ العلہ یک روک السلام ویخشوک بطہیت والاکرام ویقولو لکا وعزتی وجلال انی ما خلق تو سمام مبنی ولا ارزم مدہی ولا کمرم منیر ولا شمس موزی ولا فلکن یدور ولا بہرن یجری ولا فلکن یسری اللہ علیہ جلکم و محبتکم وقد آزن لین ادخل آماکم فہل تازن لین رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم وآلیکہ السلام یا امین وحی اللہ انہوں نے امکد آزن طولک فدخل جبرایل مانا تحت الکسو اللہم صلی علیہ و علیہ و علیہ محمد اللہ 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 صلی علیہ و علیہ و علیہ فقال علیہ و علیہ و سلم فقالア علیہ علیہ السلام لے بیا رسول اللہ خبرنی 알아 jou لے جلوسنا ذاتحت القساء من الفضل انداللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ و علیہ و للذی باطنی بالحق کے نبی وستفانی بالرسالت نجیح مازو کہرا خبرن اللہ فی محفل من محافل اہل الارض موسیقی 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 پروردگار اس عزا خانہ کو ترقیہ نائف فرما بانی مجلس نے جو خلوص کے ساتھ یہ صفح ماتم بچھائی ہے پروردگار اسے اپنی عبادت میں شمار فرما میرے بعد جتنے بھی پڑھنے والے تشریف لا رہے ہیں ان کی پڑھائی اور ان کا یہاں آنا اپنی عبادت میں شمار فرما ہم سننے والوں کو خلوص کے ساتھ مجلس میں شریک ہونے کی اور اس عبادت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما پالنے والے عظمت اہل بیت کے سطح میں ملک انصر صاحب کے بچوں کو علمی ترقیہ نائف فرما ملک کیسر صاحب کے بچوں کو علمی ترقیہ نائف فرما اور ان بانیان کے رزق میں غصت و برکات نازل فرما تمام مومنین مومنات بانیان جس جس مقام پہ عزداری کراتے ہیں پروردگار ان بانیان کی حفاظت فرما اور ان بانیان کے خلوص میں اضافہ فرما اور ان کی اس عبادت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما اللہم ارزقنا شفاعت الحسین وجدہی وامیہی وعبی وعولادہی المعصومین رب صلع علا محمد وعال محمد